موسیقی 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 اس طرح کر لیں تاکہ یہ اڑے نہیں پہلے ہم مکھن اور آئسنگ شوگر کو اتنا بیٹ کریں گے کہ وہ فلفی ہو جائے یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ پھر اون کروں گی تو پھر یہ اڑے گا نہیں تھوڑا سا یوں مکس کریں گے ہم پھر ہم اس کو بیٹ کریں گے روم ٹیمپریچر پہ بٹر ہونا چاہیے بلکل سوفٹ تو چلیں اب میں بیٹر آن کرتی ہوں اب یہ ہماری شوگر اڑے گی نہیں بلکل بھی فلسپیٹ پہ اس کو بیٹ کریں گے اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور خوفی ہو جائے ایک اتنا بیٹر بن جائے پاس سے چھ منٹ میں اس کو بیٹ کروں گی اگر آپ کے پاس ایسا ہینڈ بیٹر ہے تو پہلے ہم مکھن اور چینی کو بیٹ کریں گے تو دیکھیں اچھی طرح سے یہ بیٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو روپ ٹیم بیٹر دوں اب ہم اس کے اندر چوکلیٹ ایسنس ڈالیں گے بیٹر ہمیشہ اچھی قولیٹی کا آپ لوگ لیں گے تو پھر یہ پانی نہیں چھوڑے گا ورنہ زیادہ بیٹ کرنے سے لوکل جو بٹر ہوتے ہیں وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں یہاں میں میدے کے اندر ملک پاورڈر کوکو پاورڈر یہ دیکھیں یہ میں نے ایٹ کر لیا ہے چوکلیٹ ایسنس ہم نے ڈال دیا ہے اور اب میں انڈے کو پھیٹ رہی ہوں ایک انڈہ میں پھیٹوں گی اور اس کے اندر میں ہاف انڈہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور دوبارہ سے ہم بیٹ کریں گے یہ دیکھیں انڈر بیٹ ہو گیا ہاف ایگ میں ڈال دوں گی اس کے اندر یہ دیکھیں ہاف ایگ ہمارا چلا گیا اب میں دوبارہ سے اس کو بیٹ کروں گی اچھی طرح سے انہوں کو بھی مکس کر لیں گے ایسر اور انڈے کو مکھن اور آئسیل شگر کے ساتھ اب ہم ایک ایک چمچہ کر کے اتنے میدہ کوکو اور ملک والا ڈرائب جو ہے وہ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو نیٹ کریں گے اگر آپ میری طرح ہینڈ بیٹر سے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ چینی اور آئسنگ شگر اور مکھن کو کیجئے گا بیٹ اور اگر آپ بڑا مکسر یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ ساری چیزیں ایک ساتھ ڈال کے اور اس کو آپ بیٹ کر لیں کاؤنٹر ہمارا صاف ہے اب میں کاؤنٹر پر نکالوں گی یا اسی کے اندر اس پیچلا سے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے پھر ہم اس کو پائپ ان بیگ میں فل کریں گے اور اپنے بسکٹ بنائیں گے جب تک یہ بیک ہوں گے ہم اپنی آئسنگ بھی ریڈی کر لیں گے اس کے لئے کیا کیا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ابھی اسی ریسپی کو آپ ڈبل بھی کاؤنٹرٹی میں بنا سکتے ہیں دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا اب میں یہاں پہ اپن اسٹار نوزل لے رہی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں میں نوزل یہاں میں نے پائپ ان بیگ لیا ہے اس کو ہم پائپ ان بیگ میں بھر دیں گے آدھر ڈال رہی ہوں میں بھی اب میں آپ کو نوزل دکھاتی ہوں کہ ہم نے کون سی نوزل لی ہے یہ دیکھیں یہ سٹار نوزل لی ہے ہم نے اس طرح دیکھیں یہ سٹار نوزل ہے بسکٹ نوزل بھی کہتے ہیں اس کو یہاں ہم نے ٹوے لی ہے اوون ہم نے آن کر دیا ہے ون ایٹی پہ دس سے پندرہ من پہلے ہمیں اوون آن کرنا ہے اب میں اس کو بسکٹ تشیب دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح اس طرح بہت آسان ہے آپ لوگ ایک دفعہ بنائیں گے تو پریکٹس ہو جائے گی دو تین دفعہ بنانے سے تو دیکھیں کتنے اچھے یہ بسکٹ بن گئے ہیں تھوڑا سا بچا ہے بیٹر تو میں بیچ میں ایسا ہمیں کر دیں گے تو دیکھیں یہ ہو گئے ہیں اب میں یہاں پہ تھم کی مدد سے اس کو ایسے کریں گے تاکہ سینٹر میں ہم اس کے چوکلیٹ رکھ سکے دیکھیں اس طرح کر دیں گے اس طرح سے پریس کریں گے تاکہ سینٹر میں اس کے چوکلیٹ رکھیں ہم بیک ہونے کے بعد تو چلیں اوون ہمارا پری ہیٹ ہو گیا ہے 150 پہ ہم اس کو کم سے کم 20 منٹ کے لئے بیک کریں گے جب تک یہ بیک ہوتے ہیں میں اس کی آئسنگ ریڈی کرتی ہوں تو چلیں جب تک یہ بیک ہوتے ہیں میں آپ کو آئسنگ بنانا بتاتی ہوں اس کی یہاں ہم ایک پین میں ڈالیں گے آئسنگ شوگر سب سے پہلے میں پانی ڈال دیتی ہوں دو ٹیبل اسپون ہم پانی ڈالیں گے بلکل سلو ہیٹ پر ہم یہ بنائیں گے تین سے چار ٹیبل اسپون ہم آئسنگ شوگر لیں گے تین ٹیبل اسپون میں نے آئسنگ شوگر لیں گے ہیں یہ میں ہارڈ آئسنگ آپ کو منانا بتات چکی ہوں پہلے ہارڈ آئسنگ پیسٹری سکھائی تھی میں نے آپ کو یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اسی پانی میں پانی بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے ہم ساتھ ہی اسپون ہمارا چلا جائے گا ون ٹی سپون کوکو پاورڈر اور ہاف ٹی سپون بٹر سب چیزوں کو اچھی طرح سے بس گرم کرنا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے ہماری بسکٹ کی آئسنگ ریڈی ہے سیم وہی آئسنگ ہے جو آپ نے بیکری سے بسکٹ لیتے ہیں اس پہ جلی بھی ہوتی ہے تھنڈی ہونے کے بعد یہ آئسنگ جو ہے ہارڈ ہو جائے گی ون ٹی سپون جتنا پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم نے کوکو پاورڈر ڈالا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈرائے ہو رہا ہے بہت سلو ہیٹ پر اس کو کرنا ہے میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں تیز آج پہ یہ جل جائے گا کوکو کڑوا ہو جائے گا اور مزہ بھی نہیں آئے گا اب ہم اس میں پٹر ایٹ کر دیں گے ہارف ٹی سپون جتنا اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو اتار لیں گے اگر یہ آئسنگ اتارنے کے بعد جم جائے دوبارہ اس کو چولے پہ رکھیں ری ہیٹ کریں یہ دوبارہ اسی فارم میں آ جائے گی کیونکہ ابھی بسکٹ بننے میں ٹائم ہے تو یہ جم جائے گی جب جب یہ جمیں آپ اس کو دو منٹ کے لیے یا ایک تین سے چار سیکنڈ کے لیے چولے پہ رکھیں تو یہ واپس اسی کنڈیشن میں آ جائے گی دکھاتیوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھی ہارڈ آئسنگ ریڈی ہوئی ہے تو چلیں جب تک ہمارے بسکٹ بیک ہوتے ہیں ہم ویٹ کرتے ہیں بیک ہونے کا پھر ہم اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اس پہ آئسنگ کریں گے بسکٹ جب بیک ہو جائیں گے میں دس منٹ کے لیے اس کو اسی ٹرے میں چھوڑوں گی آپ کے سامنے ہی کروں گی سب کام پھر ہم اس کے بعد اس پہ آئسنگ کریں گے تو دیکھیں بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ ہم نے بسکٹ اپنی نکال لیا ہے اب میں اس کو دس منٹ کے لیے اسی پہ چھوڑوں گی اسی ٹرے میں اس ٹرے سے نہیں نکالوں گی اور دس منٹ بعد ہم اس میں پھر آئسنگ کریں گے جب یہ بلکل تھنڈے ہو جائیں گے تو دیکھیں یہ تھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں آئسنگ کریں گے جو ہم نے بنائی تھی تھوڑی تھوڑی ہم اس میں ڈالیں گے تھنڈی ہو کے یہ خود ہی جم جائے گی اسی طرح ہم سب میں ڈال دیں گے یہ آئسنگ تو دیکھیں سب پہ میں نے آئسنگ ڈال دی ہے 5 سے 6 منٹ کے لیے میں اس کو ایسے ہی چھوڑوں گی تاکہ یہ ڈرائ ہو جائے آئسنگ پھر ہم اس کو اپنی پلیٹ میں نکال لیں گے تو دیکھیں یہ تھی ہماری آج کی ریسپی میں نے اس کو پلیٹر میں نکال لیا ہے اور اگر آپ نے اب تک میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے فیڈبیک دیا کریں کہ کیسی لگ رہی ہے آپ کو ہماری ریسپی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ جب پہ کیلئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی